پہلے تو عظر صدیق صاحب غالباً گوال منڈی میں یا گڑی شاہو میں یا شادمان میں یا مزنگ میں بیٹھ کی میرا خالے مل سے مقاطب تھے اخری چیلنج واپس آنے کا تھا وہ مہنہ بدل گیا ہے مگر عظر صدیق نہیں بلے آتھ ہی بیٹھے جیسے بیٹھے ہسی پاکستانی تاریخ میں پوری دنیا کی تاریخ میں جو اس وقت مقصر تحریک انصاف اور کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے مگر طریق انصاف نے نو مہی کو ریڈ لائن کراس کی وہ ثمنے کو نہیں آرہا معاملہ یہ آج بھی باز نہیں آرہے ہیں نو مہی سے پہلے وہ سیاسی جماعت تھے نو مہی کے بعد وہ ایک دہشت گھر جماعت ہیں اور یہ کریڈٹ جاتا ہے عمدان خان صاحب کو انہیں اسٹیبیشمنٹ کا وہ رول جو ہے نا گلی محلے میں لے آئے ہیں یہ کبھی آج تا کونی تاریخی طور پر ووڈ کو اس و دو کا بیانیاں لگانے والے آج نا آج بوڈ لہا جا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منصور علی خان کے شو میں نون لکھ کے چلے عطا تارڑ نے جب کہا کہ سب سیاسی جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے مگر پی ٹی آئی دہشت گھر جماعت ہے اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی اس پر عزر صدیق غصے میں آگے اور عزر صدیق نے عطا تارڑ کو کھری کھری سنوا دی آئیں پہلے عطا تارڑ اور عزر صدیق کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تارڑ صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے ڈاکس صاحب کی سنی مجھے پتہ لگا آج خالد مقبول صدیقی صاحب کو کال گئی ہے آپ لوگوں کی طرف سے اور وہ ان کے وقت کو بلائے گیا ہے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں سے بلوچستان سے بھی لوگ انکلیوڈ ہو رہے ہیں نون لکھ کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے یہ استقامل پاکستان پارٹی کے ساتھ کچھ کام بنے گا کیونکہ آپ نے میرے خالد میں ایک جگہ پہ ذکر بھی ہوا سنا بچہ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ جی سیٹ ریجسمنٹ کے تیہ ہو گئی ہیں اس تقامل پاکستان پارٹی اور مسلمین نون پہ اس کو ذرا کائنٹی کیئر کر دیجئے گا پہلے تو عزر صدیق صاحب غالباً گوال منڈی میں یا گڑی شاہو میں یا شادمان میں یا مزنگ میں بیٹھ کی میرے خالے ملے سے مخاطب تھے پاکستان آگے میں نا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں میرے صاحب کے ساتھ آ رہا ہوں ٹکٹ بھی بھیٹی تھی تو میں پاکستان آنے پر ویلکم کرتا ہوں آپ کا سوال میرے سے یہ تھا کہ کیا کوئی جیل میں رہے یہ فیر ہے کیا نہیں فیر ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے میں نے کچھ نہیں کہا کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے نہیں لڑ سکتا ایک بات کلیر ہے عمراند خان کی ڈسکولیفیکیشن ہو چکی ہے وہ توشہ خانہ کے اندر اور ابھی ان پر متعدد کیسے چل رہے ہیں ان کی وہ کوریفائیڈ ہیں کی نہیں ہیں آفر اس کنوکشن اور ایون آفر سینٹنس سسپنشن یہ دیکھنا والی بات ہے اور وہ میرا نہیں خواہ لڑ سکتے ہیں باقی چیلنج آپ جو مزی کیا جائیں آخری چیلنج واپس آنے کا تھا وہ مہینہ بدل گیا ہے مگر ازر صدیق نہیں بدلیا اتھر ہی بیٹھے جتے بیٹھے ہسی اچھا یہ اگلی بات جو آپ ایپی پی کر رہے ہیں دیکھئے ایپی پی میں میں ایپی پی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ان کے پاس اچھے لیول کے پولیٹیکل ورکرز موجود ہیں بہت سارے لوگیں میں اکثر نام لیتا ہوں فیصل جبانہ جھنگ سے یا آپ کے سائی وال سے نوان نگڑیال صاحب ہیں بہت سارے ایسے امیدوار ہیں جو پوٹینشل کینڈیٹس ہیں اچھے صاف ستھرے کینڈیٹس ہیں تو آگے جا کے الیکشن کے قریب میں یہ تنی کہہ سکتا کہ انتخابی اتحاد ہوگا یا سیٹ ایجیسمنٹ ہوگی بلکل یہ بہت قبل از وقت ہے مگر ہاں کچھ شیٹوں کے حوالے سے شاید کوئی بات چیز چل پڑے مگر ابھی اس کو خارج از امکان بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت قبل از وقت ہے نزدیک آگے کچھ پتا لگے گا مگر میں ان کی پوری ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں یہ جو میٹھی میٹھی گفتگو ہے یہی اس بات کے اثرات دیتی ہے آپ دونوں کے دمیان اس تقابے پاریسان پارٹی میں بھی اور نون لیگ میں بھی کہ جتنا وینم پی ٹی آئی کے گینس نکلتا ہے آپ دونوں کا میرا تو پی ٹی آئی کے یا کسی کے بھی گینس دیکھیں میرے خیال سے منصور منصور ٹائم آ گیا ہے کہ بس کریں وہ والی سیاست کافی نہیں ہوگی میرے خیال سے لڑ لڑ کے گالی گلوٹ ملک کے حالات دیکھیں لوگوں کے حالات دیکھیں اور ملک سے تباہی کے رستے پر ہوا ہے بالکل رمان سب ملکے کٹھے بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں اس ملک کا کرنا کیا ہمیں عزر صاحب پیار محبت کتنی خوشی کے ساتھ یہ لوگ سارے چل رہے ہیں اتحاد بن رہے ہیں نہیں بھی بنتے کام اتنا نیگوسییشنز ہو رہی ہیں سر کتنا اچھا محول بن رہا ہے ڈاک صاحب نے بڑی اچھی بات کی بریک سے پہلے پندرہ سال ہو چکے ہیں پندرہ سال تک ایسی سیاست ہی کرتے رہے ایک دوسرے سے لڑنے کی یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے سر ازنٹ اٹھائی ٹائم کے طریقے صاحب بھی اپنا طرز سیاست تبدیل کرے منصور صاحب میں حیران ہو رہا ہوں اس بات کے اوپر آپ نے پندرہ سال کا ہے مرادرہ صاحب نے چالیس سال ہو کیا ایک مساکہ جمہوریت بنا تھا چھانگا مانگا کیا سیاست ہوتی تھی کیا چھانگا مانگا کیا سیاست واپس نہیں آگئی کیا وہی وہی اعتراضات کے حوالے سے جو بات آپ کی جارہی ہے مشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں کہ باقی لوگوں کے بارے میں کیا کے باتیں کہی ہیں ریکارڈ کے اوپر ہے ہم صرف ایک سیاسی جماعت کو آپ ایک کیوز کرنے کی بات کرتے ہیں پاکستانی تاریخ میں پوری دنیا کی تاریخ میں جو اس وقت پاکستان تاریخ انصاف کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے قوم سے معافی شہد نہیں تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے یہ ایک سیاستان کو ایک جمہوری سیاستان اگر جمہوریت پر یقین ہو کیونکہ وجہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ ہر ایک کو پتا ہے یا مارشلہ کی پیدوار ہیں یا پارشلہ کی پیدوار ہیں یہ تو ریکارڈ کے اوپر پاند دے سوری جبارہ ایک میڈے کیا فرمایا آپ نے یا مارشلہ کی پیدوار ہیں یا پارشلہ کی پیدوار پارشلہ کی یہ بلکل ایک پارشلہ پارشلہ مین ہاف مارشلہ اچھا ہاف مارشلہ اچھا اور اور طریقے اور عزیز صاحب طریقے انصاف جو ہے وہ ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے جس میں آج تک کبھی کسی ایسے انصر نے کوئی رول ادا نہیں کیا اور ابھی تحریک انصاف تحریک استحقام ابھی چار چار آٹھ دن پیدا ہی ہوئے اور اتنی بڑی نزلیاتی جماعت پڑ گی جل سے جلوس ہوگے سر میں تو طریقے انصاف کی بات کرو چلیں اچھا چلیں اسی طرح کر لیتے ہیں عزیز صاحب عزیز صاحب اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس تحقام ہے پاکستان پارٹی بھی اسی بطن سے نکل رہی ہے جہاں سے طریقے انصاف نکلی تھی سوال ہی پہلا نہیں ہوتا اس کی تحریک بتایا تھا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریارٹ نکلی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان مسلمین کاف نکلی تھی پاکستان مسلمین نون سے پاکستان ہریکین صاحب کسی بطن سے نہیں پیدا ہوئی ہے اور یہ درنگ کی کیا بات ہے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت آئی جناب اگست دوہ دار اٹھارہ میں بتا رہا ہوں آپ کو میں اسٹیبشمنٹ کے ایک رول کی بات کر رہا ہوں رول کس حد تک ہے کتنا کے رول ہے تو ہم سب نے دیکھ لیا اب تو آنکھیں بنگر کے گرہ نہیں سکتا اور یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو انہیں اسٹیبشمنٹ کا وہ رول جو ہے نا گلی محلے میں لے آئے ہیں یہ کبھی آج تک ہوا نہیں تاریخی طور پر ووٹ کو اسٹیبشمنٹ کا بیانیاں لگانے والے آج نا آج ووٹ لہراتے پھر رہے ہیں ووٹ کے آگے پیچھے بوٹ کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں آپ کو یاد ہے آر ٹی ایس کیوں بیٹھا تھا واجہ آسف اگر واقعی اسٹیبشمنٹ کا اس حد تک رول تھا تو پھر نہ آر ٹی ایس بیٹھتا مجورٹی کی سیٹیں آتی آج بھی دیکھیں نا آج بھی کیا ہو رہا ہے خدارہ یاد دیکھیں ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اسٹیبشمنٹ کا رول یہ کنوں نے نکالنا ہے اس سیاستو داروں نے عمران خان نے پلیٹ فارم دے دیا ان کو یہاں ہی نکالیں اس کو رول کو ختم کریں میں ڈاک ساب کی قواہی لے لیتا ہوں میں ڈاک ساب کی قواہی لے لیتا ہوں جی ڈاک ساب what do you have to say میں جو بات کر رہا ہوں چلے نہ آپ زیادہ ڈیپت میں نہ جائیے گا بس سرے بتا دیجئے کہ میں صحیح طرح اشارہ کر رہا ہوں یا میرا اشارہ غلط ہے ڈاک ساب سر میں کیا جواب دوں وہ تو عظیر صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمیشہ رول رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کس کو نہیں پتا ہے اس لیے there is no question about that اور آپ نے جو ٹکٹوں کی بات کی نا یہ مجھے لیٹلی بلکہ کسی نے بڑی clarity سے آکے 18 کی ٹکٹوں کا بھی بتا رہے تھے کیا ہوا کیونکہ جو بھی اس طرح بھی ٹکٹوں میں ہوا وہ بھی سب کو پتا لگا مگر 18 کی ٹکٹوں کے بھی بڑی بات ہو رہی تھی تو آپ نے جو بات کی I think وہ بہت clarity میں ہے اس لیے ڈاک ساب ڈاک ساب یہ تحریک انصاف کے بارے میں عزت صاحب سے جو بات ہو رہی تھی کیا ممکن ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو بھی اس فورڈ میں لے لیا جائے جہاں پہ دیگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے کانٹیکس کر رہی ہیں یا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی آپ نے نظریہ کو تبدیل نہیں کریں گے دیکھیں بات نظریہ کی نہیں ہے کبھی اپنے سے آگے نکل کے ملک کا بھی سوچنا چاہیے صرف یہ نہیں سوچنا کہ جی میں وزیراعظم کیوں نہیں ہوں بات ذرا آگے لے کے چلیں کیوں نہیں بیٹھ سکتے کیوں نہیں ہم بیٹھے پہلے کیوں نہیں پشلے ڈسیمبر میں بیٹھے جب الیکشن کی تاریخ مل رہی تھی کیوں یہ فیصلے لیے جا رہے تھے اگیسٹ آل ٹنگز جب آپ کے ساتھ سب بیٹھنے کے لیے تیار تھے آپ کیوں نہیں بیٹھے ابھی بھی موقع کے سب کے ساتھ بیٹھے ملک کا سوچے یہ نہ سوچے کہ میں سوچوں میں نے منسٹر بننا ہے تاریخ صاحب سمجھے کہ انہوں نے منسٹر بننا ہے اس لیے میں ملک کا نہیں سوچنا عظر صاحب کہیں میری law firm باندھ ہو جائے گی اگر میں نے یہ باتیں نہ کی ان چیزوں سے ہمیں میرے خواہد آگے نکلنا چاہیے ہر ایک کو اپنی فکر ہے I think we should stop worrying about ourselves first and let's think about the country for once ہر بندے کو اپنی تاریخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے جی تاریخ صاحب موڑی نیسے میں کہوں گا کہ ایک دہشتگر جماعت جو یہ کہتی ہو کہ کیونکہ ٹی ٹی پی نے بھی جی ایچیو پہ حملہ کیا تھا تو ہم نے بھی حملہ کر دیا شہدار کی یادگاروں کا مسمار کرتے ہوں ابھی دور کی بات نہیں ہے نامنصور صاحب یہ میاں والی ائر بیس پہ جو ہوا ٹریننگ ائر بیس جہاز ہوتے نہیں وہاں پہ اس حملے کے اوپر کیا کیا نہیں کہا گیا رات ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو گالیاں دی گئی ہیں ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ سے باز نہیں آ رہے اور مہد پیرادہ صاحب جہاں بھی ہیں ان کے آپ کومنٹ سنیں یہ لوگ اب سٹیٹ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ یہاں پہ انار کی چاہتے ہیں کسی دہشتگرد سے کسی شہر پسند سے بات چیت نہیں ہو سکتی سیاسی جماعتوں سے اتھرتی ہے مگر طریقہ انصاف نے نو مہی کو جو ریڈ لائن کراس کی وہ تھمنے کو نہیں آ رہا معاملہ یہ آج بھی باز نہیں آ رہے ہیں نو مہی سے پہلے وہ سیاسی جماعت تھے نو مہی کے بعد وہ ایک دہشتگر جماعت ہیں تو باقی سب سے بات اس اتھرتی طریقہ انصاف سے محضرت کے ساتھ نہیں ہوتی حضرت صاحب یہ سر بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ جو ابھی تھوڑے دیر پہلے یہ جو میہ والی جو ائر بیس کے اوپر اٹیک ہوا اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے چند ٹویٹس دیکھی یقین کیجئے بڑا دکھ ہوا کیونکہ ایک دو جگہ کے اوپر جو پرو پی ٹی آئی اکاونٹس تھے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ یہ ہوتا ہے حملہ نو مہی کو جو کچھ ہوا وہ فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں تھا اس کو حملہ کہتے ہیں سر ابھی تر ایکسپٹنسی نہیں ہے اس بات کی کہ غلط ہوا ہے نو مہی کو جو کچھ بھی ہوا ہے آج تک پاکستان طریقین صاحب اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار دیں اپنا منصور بھائی ایک تو ٹائم مجھے پورا دیجئے گا جواب بہت ضروری دینے ایک تو میری آپ سے بہت دارش ہوگی کہ آپ میں نے جو معافی مانگی تھے معذرت کی تھی وہ طرح پوری ضرور چلائیے گا تاکہ ذہن روشن ہو جائیں اور اسی میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگلے ایلیکشن سے پہلے میں ووڈ ڈالنے کے لیے پاکستان کی اندر موجود ہوں گا لیکن وہ بہت ہے نا یہ ڈالال خوف شاید میرا اتنا ہے لوگوں کو پاکستان سے باہر بیٹھے بھی نوے دن کے ایلیکشن میں اتنا کچھ کام کر لیا ہے نا اور میں نے یہ بھی کہا تھا سنیاری حروف میں لکھے جائے گی اب میں آتا ہوں دوسری بات صاحب تارڑ صاحب تھے اس پروگرام میں صاحب آپ کے ساتھ ہی تھے لیکن یہ داشت کب دور ہے نا مراد راج صاحب نے اس بات کے اوپر ایک مور ضبط کر دی یہ بھی سنا کرتے تھے نہ انہوں نے کبھی خود میٹنگ کے اندر نہ کسی جگہ اور اگر مان لیں عثمان بزدار بہت کرپٹ آدمی تھا سر کتنے کیسوں بھی کرپشن کے آگئے ان کے خلاف کتنے کیسوں میں ستاہی ہو گئی میں تو کرپٹ کہیں نہیں رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں نالائک آدمی تھا میں تو کرپٹ کہیں نہیں رہا ہوں اب سن لے گرا اپنا منصور صاحب یہ سن لیجئے گا یہ عظر صدیق نہیں کہہ رہا ہے اس بات کو تو اب اس بنیاد کے اوپر کہیں کہ اگر جناب نالائک آدمی تھا عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے اگر جناب جہنگیر تین کے بعد چینی چور کے بیان لگتے تھے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے تو یہ تو آج ایک بات فالسی جو ہے نا یہ گرانٹو ہرت ہوگی ہے اس بات کو نالائکی حکومت اس کی وجہ سے گرائی گئی ہے میں تو ایک بات کر رہا ہوں عظر صاحب پلیز میرا پوائنٹ زیرا کلیر ہو لیندے میں آپ کو بتا دوں آپ جا پورا دیں میں عظر صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک سٹرگل کی اس سٹرگل کے بعد ہم ایک ایسے آدمی کو لگا دیتے ہیں جس کا نہ پارٹی کے ساتھ تعلق تھا نہ وہ کولیفائیڈ تھا وہ کسی چیز کا حصہ ہی نہیں تھا نہ وہ کولیفائیڈ تھا نہ اس کا ایڈوکیشن کوئی سا بیک گراؤنڈ تھا نہ کسی چیز کا کوئی اس کا بنتا نہیں تھا اس کا یہ کولیفیکیشن تھی کہ اس کے گھر کے اندر بجلی نہیں ہے عظر صاحب بھائی اگر وہ تحصیل نازب رہا ہے اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے سب سے پہلے تو اس کو پھینڈی پڑنی چاہیے عظر صاحب عظر صاحب میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے سر طریقے صاحب پلیز کم از کم یہ تو سیکھ لے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ واقعی ہمیں نہیں کرنی چاہیے آج بیٹھ کے عظر صاحب عثمان بزدار کو نہ ڈیفنڈ کیجئے گا باقی میں آپ کی ہر بات سنوں گا عثمان بزدار کو نہ ڈیفنڈ کیجئے گا پلیز نہ 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 میں عثمان بزدار کو بلکل ڈیفنڈ نہیں کر رہا میں اس فیصلے کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں وہ جو فیصلہ لیا تھا وہ ایک پارٹی نے فیصلہ لیا تھا آج کوئی آپ آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں غلام ایتر بائیں گا آپ کو یاد ہوگا تاریخی طور پر میں کس کس کے نام لوں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے اچھا نہیں لگتا فیصلے غلط یا صحیح ہوتے رہتے ہیں مگر یہ نہیں ہے جو باتیں جو ساری تھی وہ ساری ثابت ہو گئی کہ کرپشن جب جب سب ایک ڈراما تھا یعنی دو سال ہو گئے ہیں وہ اپنا فراہ شہزادی کے اوپر کیا کہہ الزام لگتے رہے اس کے بچوں کے اوپر اپنا پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں جناب پی سی ایم میں نام ڈال دیا پڑھ کے نہ کوئی جداد اسمان بودار پر آپ کے مطابق کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے وہ جو یہ جو فرا گوگی کے حوالے سے جو الزامات لگتے ہیں جس کے اوپر تاریخ صاحب کو نوٹے صاحب ہے آپ کو بتائیں یہ لفظ استعمال کرنے پر تاریخ صاحب کو نوٹے صاحب ہے آپ نے بھیجا تھا اچھا مجھے نہیں پتا اس کو کہتے ہیں ابھی تاکہ دادا لگائیں جو جو کرپ لوگ تھے نا جو پی ٹی آئی کے ساتھ میں نام نہیں ہے مراد راہس کے اوپر بہت سے الزامت چلے کرتے ہیں مراد راہس صاحب کے پر کون سے الزامت ہے مجھے تو نہیں یاد پڑھتا ہے ازامت چلتے رہے ہیں ازامت کو چھوڑ دیا میں ازامت سے سیادر نہیں کرنا چاہتا میں بات رکھنا چاہتا ہوں مراد صاحب دیکھیں میں ازامت کی بات کر رہا کون کون سے ایسے کیسیں ہیں اور کمال کی بات ہے جو وہ دودھ میں دھلے ہوگے جن پہ الزامت تھے وہ سمارے جا کر کٹھے ہو کر بیٹھ کے کوئی ایک کیس ابھی تک بتا دیں کوئی ایک کیس ترپشن کا بتا دیں پچھلے دو سالوں میں زور لگا لیا اور کوئی ایک نہیں آیا دوسری جو بات کی نا مزاکرات مجھے پتا ہے مزاکرات کا یعنی ایک الیکشن کی تاریخ کے لیے بہت لمبے مزاکرات کی ضرورت ہے ملکی معاملہ کے لیے ہم بیٹھ کے خدارہ وہ چکے بجائی آتی وہ الیکشن ہی کرانا نہیں چاہتے تھے مراد راست صاحب کہہ رہے ڈیسمبر میں ڈیٹ مل رہی تھی آپ کو سر وہ کہہ رہے ہیں ڈیسمبر میں ڈیٹ مل رہی تھی کیوں نہیں لیا آپ لوگوں آ جائے انہیں کہ قرآن مجید رکھ لیں سامنے اور بیٹھ کر کے مجھے بہت سے کنوں کا پتہ ہے مجھے بات ختم کرنے نہ دیں رکھے قرآن مجید صاحب میں میں نہیں جانا چاہتا میں سائٹ پہ نہیں جانا چاہتا مجھے بات کرنے دیں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو اگر تو وہ الیکشن کی ڈیٹ لینی تھی ملکی معاملہ تھا اس پر آنا چاہیے تھا نہیں آئے بجائے جو جو باتیں کتے رہے کہ سامنیہ تحلیل کرے جس پروسسے بھی سامنیہ تحلیل ہوئی انہوں نے کہا دو سامنے صاحب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ کبھی بھی نہیں مل رہی تھی مراد صاحب مراد صاحب مراد صاحب مراد صاحب جو پارٹی کی انفرمیشن ہمارے پاس تھی بلکل ڈیٹ مل رہی تھی مگر ڈیٹ کی تھوڑی مل رہی تھی وہ جلدی چاہ رہے تھے کہ ڈیٹ جلدی ملے ڈیٹ تھوڑی سی دیر کی ملے مرین عزر صدیق نے بلکل ٹھیک کہا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپرس پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے پی ٹی آئی وہ وائد جماعت ہے جس نے چھبیس سال محنت کی ہے اور اپنی محنت کے بل بوتے پر آگے آئی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے پی ٹی آئی نے نہ تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا اور نہ ہی آئندہ لے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ